کہتے ہیں جی کہ اسلام کے اندر زیادہ افضل جمہوریت ہے بادشاہت ہے یا خلافت ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق شلے وہی جائے معنی یہ ہے کہ قانون خدا کا چاہت چاہے وہ بادشاہت وہ حضر سلیمان بادشاہت ہے حضر دعوت علیہ السلام بادشاہت ہے حضر یوسف علیہ السلام بھی بادشاہت ہے تو بادشاہت بھی کوئی عیب نہیں ہے نہ جمہوریت کوئی عیب ہے عمر و مشہورہ بہنہوں اور نہ خلافت کیونکہ حضر کے بعد تو نظامی خلافت تھا اصل مقصد یہ ہے کہ جسم میں اللہ کا قانون چلے سب جائز ہے یہاں آپ کو کتنے قائد بات یہاں بھی کوئی بادشاہت نہیں ہوتی لیکن یہ بادشاہ سعودیت کی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کے پابند ہیں اور کتنا وہ خدمتی حربین اور خدمتی حجاج کر رہے ہیں اور کبھی انہوں نے کسی فیصلے میں عدارت کے معاملے میں دخل نہیں دیا کہ عدارت عدارت اور کبھی انہوں نے کسی فیصلے میں دیکھا ہے